لیکن اب باروں اسرار کرتے ہیں کہ تابیس کا لٹکانے کا یہ معاملہ روایات میں دکھاؤ تو ان کی تسلی کے لیے ہم اور روایات بھی پیش کر جاتے ہیں چنانچہ یہ پہلی روایات سنو نے ابی داوود جلدوم صفحہ 187 باب قیفر روکیہ اب دیکھو یہاں بھی روکیہ کی بحث آگئی ہے باب بھی ایسا ہی ہے تو اللہ آپ کا بلک کرے عمر بن شعیف عن ابیہی عن جبدی اس سنت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈر اور خوف دور کرنے کی یہ دعا سکھاتے تھے کونسی؟ اعوذ بکلمات اللہ تامات من غضبه وشر عباده ومن حمزات الشیاطین و این یحد تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈر اور خوف اور دور کرنے کی سکھاتے تھے اور یہ دعا جو ہے حضرت عدلہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں ان کا یہ عمل تھا کہ اپنے سمیدار بیٹوں کو یہ دعا زمانی یاد کراتے تھے تاکہ وہ اس کو بطور وظیفہ کے پڑھیں اور جو چھوٹے بچے تھے زمانی یاد نہیں کر سکتے تھے تو اس دعا کو بطور تعویز کے لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے بطور تعویز کے لکھ کر ان کے گلے میں یہ کتنی سات پر پاس دلیل ہے کہ بھئی کوئی عمل اگر آپ زبان نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں زبان نہیں پڑھ سکتے یا پڑھ بھی سکتے پھر بھی بطور برکت کے لٹکانا چاہیں بطور سمب کے علاج کے طورت کالیں کوئی حرج والی بات ہے نہیں جس طرح کیا بھئی اللہ بن عبدی کی ہم میں اور باطل میں یہی فرق ہے باطل صحابہ اکرام سے روایات لیتا ہے روایت لیتا ہے درایت نہیں لیتا کہتا ہے ہم الفاظ عدیس کے صحابی سے لے لیں گے لیکن اس کا معنی خود کریں گے ہم کہتے ہیں نا نا بلکہ جس طرح صحابی سے عدیس کے الفاظ لیے ہیں تو مانا بھی صحابی سے لینا مانا بھی صحابی سے نہیں لینا مانا بھی صحابی سے لینا اب دعا پڑھنا اگر اتنی ہی بات ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دار اور خوف سے محفوظ رہنے کیلئے کلمان سکھاتے تھے اگر روایت روایت اتنی ہوتی تو کوئی لفظ پلست وہ ہمارے سامنے آتا اور کہتا کہ جہاں تو صرف پڑھنے کا ذکر ہے لٹکانے کا ذکر نہیں صحابی رسول یہ بات سمجھ کے تھے کہ بھئی دونوں صورتیں برابر ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اس لیے اپنی اولاد جو سمجھ دار ہوتے ان کو تو اس کو یاد کرا دیتے یاد کر سکتے تھے یہ کلمات تو یاد نہیں کر سکتے تھے چھوٹے تھے تو بطور تعویز کے لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے یہ صحابی اس روایت کا معنی یہ سمجھ کہ یہ اس سے دم بھی ثابت ہے اور تعویز بھی ثابت ہے روک یہاں کہ مقموم دم بھی شامل ہے اور تعویز بھی شامل ہے نمبر دو دوسری روایت عدرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مسنط ابن ابی شہبہ یہ جلد سات صفحہ تین سو پچاسی اس میں روایت موجود ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی استاد امام ابن ابی شہبہ خود جہاں دیکھو لکھنے کا باپ قیم کر کہ اس کو لکھ کر جو ہے بضائب کو لٹکانا دینا ہی جائز ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر بچے کی ولادت میں عورت کو تکلیف ہو تو قرآن کریم کی دو آیتیں اور یہ چند کلمات جو ہیں کون سے بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم یہ لکھ کر پانی میں گول کر عورت کو پلائے جائے تو اس کو بلادت میں آسانی ہوگی یہ تو کلمات دعا کے آیات کونسی ہیں دیکھیں آپ کے یہ عربی روایت کے الفاظ میں ہیں سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم کہ انہم یوم یرونہا لم يلبسو اللہ عشیتاً او زہاہا اور دوسری کانہم یوم یرونہا کانہم یوم یرونہ ما یعادونہ لم يلبسو اللہ ساتاً من نہار بلاغن فہل یوہلکو اللہ القوم الفاسقو تو یہ پرانی کریم کی دو آیات اور ساتھ یہ دعا یہ عدرت کے بللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ خاتون ایسے ہو بچے کی بدائش میں اس کو مشکلات ہوں تو یہ لکھ کر جو ہے اگر پانی میں گول کر جو ہے اس کو پلا دیا جائے تو بلاغت کے معاملے میں اس کو آسانی ہوگی اب اگر یہ لکھ کر دینا شرط ہوتا تو صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ صحابی کبھی بھی یہ کام نہ کرتے تو یہ اس کے جائز انہیں کی واضح دلیل ہے اسی طرح جو ہے کہتے کہ امام بخاری سمیت کئی محدثین کے استاد رباطعی علامہ بن شہبہ رحمت اللہ عنہ اپنے مسنف مسنف ابن عبی شہبہ اس نے تعویز کے جواز پر مستقل باب قیام کر کے یہ فرما رہے ہیں اور پھر کئی اہل علم کے انہیں فتاوہ نکل کیے ہیں جس سے تعویز کا جائز ہونا معلوم ہوتا ہے کیا باب قیام کیا علامہ بن ابن عبی شہبہ رحمت اللہ علیہ نے من رخص فی تاریخ تاویز تاویز کا لفظ دکھاؤ جو من رخص فی تاریخ تاویز تاویز کا لفظ آگے کی نہیں آگیا اب جو بدکتا ہے اس سے ہاں جی دکھاؤ کہاں ہے یہ شرک ہے اس کو یہ دکھاؤ دو تو اس میں بہتریف اہل علم تابعین بھی اسلاف ان کا بھی عمل جو ہے وہ نکل کیا ہے امام ابن عبی شہبہ رحمت اللہ علیہ نے چنانچہ خود جہاں سعید بن مسیب کبھی فتوہ نکل کیا گیا مشہور تابع ہیں اور صحابہ کرام کے صحبت یاد کا بڑا عرصہ پایا انہوں نے خیر القرون کے آدمی ہیں کہتے ہیں کہ ابو اسمہ کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب سے سوال کیا کہ تابعیز کا کیا حکم ہے انہوں نے فرمایا کہ جب چمڑے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں جائز ہے مسنف ابن عبی شہبہ جلد سات صفہ تین سو چھانو سوال کس کے بارے ہوئے ہیں سوال تو سعید میں نے حضرت سعید بن مسیب سے سوال کیا کس کے مطلق آنیت تابعی انجی تمام را صاف ہو گیا اسی طرح جو ہے مشہور تابعیز حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کا بھی خطوہ نکل کیا گیا کہ حضرت شویر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں مسنف ابن عبی شہبہ جلد سات صفہ تین سو چھانو یہی باب ہے کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ لوگوں کو تعویز لکھ کر دیتے اور ان پر لٹکاتے تھے یعنی کہتے تھے یہ لکھ کر دیا دیا تو اس کو لٹکا گلے کر دیتے اب اگر یہ شرک ہوتا تو مجاہد مجاہد تابعیز صحابہ کرام کی صحبت میں رہنے والے یہ عمل کیسے کرتے اسی طرح جو ہے امام ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے بھی امام ہے تابعیز دو یا ان کی معروف کتاب ہے تو اس فن کی معروف امام ہے تو ان سے بھی روایت ہے اسی مسنف ابن شہبہ جلد سات صفہ تین سو ستانوے میں حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تابعیز قرآنیہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے یعنی قرآنی تابعیز قرآن پاک کی کوئی آیت لکھ کر دے دی جائے اور کہا جائے بھی اس کو بھی گلے میں جا کے لٹکا لو بانکہ کسی چمڑے بغیرہ کے اندر تو یہ حرج والی بات نہیں سمجھتے تھے حضرت آتا ارتضا بن ربا رحمہ اللہ یہ بھی معروف تابعی ہیں کتنے صحابہ کرام کی صحبت پائی ہے ان کا بھی فتوہ نکل کیا گیا کہ قرآن کا تابعیز بنا کر اس کو لٹکانے میں کوئی حرج نہیں لا باسا ایہو اللہ کا قرآن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر قرآن کو لکھ کر لٹکایا چاہتے مسنف ابن ابی شہبہ جلسہ صحبتین سو اٹھانوے اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں کہ اسی مسنف ابن ابی شہبہ جلسہ صحبتین سو اٹھانوے پہ روایت میں اللہ آپ کا بلہ کرے حضرت یونس بن خباب کہتے ہیں میں نے حضرت ابو جعفر آئیم اللہ سے تابعیز کے بارے میں سوال کیا کہ تابعیز بچوں کے گلے بغیرہ میں لٹکائے جائیں یعنی لٹکانا جائز ہے کہ نہیں اگر انہوں نے جواب بھی بشاہ فرمایا انہوں نے اس کی رخشتہ فرمایا پرخصہ کی پرخصہ جی یہ کوئی صراحاتاً سوال تابعیز کے مطلق ہے دام کے مطلق نہیں سَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرِنْ اَنِتْ تَعْوِيدِ يُعَلَّقُ عَلَى السِّبِيَانِ یہ سوال ہے پرخصہ فیہی یہ کیا جواب ہے تو اس سے بھی تابعیز کا جواب ثابت ہوتا ہے ملکل جائز ہے